ملاکڑا سیاسی دنگل ایک اور بل ہے جس پر کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو سپورٹ ملی ہے جس پر عمران خان صاحب نے مدد لی ہے اگر وہ بل نہ ہوتا آج کس قانون سازی میں تو پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے فون جو ٹلیاں کھڑکی تھی نا وہ ٹلیاں نہ کھڑکتی یہ کہا جا رہا ہے وہ بل کون سا ہے وہ چل کر بتاتا ہوں آگے لیکن اب آج صرف یہ نہیں ہے کہ اسلام آباد میں دنگل لگنا ہے آج دنگل جو ہے وہ کوئٹا میں بھی ہے مولانا فضل الرحمن کی زیر قیادت پی ڈی ایم کا وہاں پر مظاہرہ ہے مہنگائی کے خلاف اور مہنگائی تو آسمانوں کو چھو رہی ہے وزیراعظم صاحب نے کل جو لیلہ جہلم روڈ کا افتتا کیا تھا اسلام آباد میں وہاں پر انہوں نے بٹن دبا کر تو وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ بھی مہنگائی ہونی ہے انہوں نے کہا بھی پیٹرل عالمی قیمت میں بڑھے گا اور قیمتیں بھی بڑھنے کا خدشہ موجود ہے تو وہ مہنگائی پر مولانا فضل الرحمن صاحب کی زیر قیادت وہاں پر مظاہرہ کوئٹا میں اور اسلام آباد میں اور پھر یہ سارے معاملات یعنی اسلام آباد میں پارلیمنٹ کا دنگل ہے اپوزیشن مشترکہ اپوزیشن متحدہ اپوزیشن اور حکومت حکمران اتحاد آمنے سامنے ہیں اور عمران خان صاحب کو یہ گارنٹی کروا دی گئی ہے کہ جی آپ کے بل پاس ہو جائیں گے لیکن خبر ایک اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کیونکہ ان کے ساتھ رابطے ہیں اس کا انہوں نے سیدھا جواب نہیں جائے اور انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ نواز شریف صاحب یعنی مریم نواز اور شہباز شریف صاحب کی آرمی چیف سے ملاقات کا سوال تھا تو انہوں نے کہا جی میرے لب میں نہیں ہے جی تو وہ جو رابطے نواز شریف صاحب کے ساتھ تو ہے اور ایسا نہیں ہے کہ کبھی نہیں تھے جب جیل میں تھے تب بھی تھے جب ہسپتال میں تھے تب بھی تھے جب باہر گئے تب بھی تھے تو رابطے تو سیاستدانوں کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ختم نہیں ہوتے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہوتی ہے اور خاص طور پر پاکستان میں حقیقت ہے سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار تو رابطے نواز شریف صاحب کے ہیں تو نواز شریف صاحب کے متعلق بھی ایک خبر آئی ہے مطلب ادھر ادھر سے جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس میں ایک چیز نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی آئی ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ واقعی نیوٹرل ہو وہ جو اداروں کو کہا جا رہے ہیں اگر ہم اب نیوٹرل ہیں ہم اب سیاست میں دار دار نہیں کریں گے تو پھر موقع ہے آپ پروف کر دو کہ آپ نیوٹرل ہو اور موقع یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیلئے کوئی مدد نہ آئے کوئی فون کالز نہ آ جائیں مولانا صاحب نے تو کل کہا دیا ہے کہ فون جا رہے ہیں ہمارے لوگوں کو فون جا رہے ہیں کہ آپ نے سپورٹ کرنی ہے جو قانون سازی ہو رہی ہے یا جو بلز پیش کیے جائیں گے اس کو آپ نے سپورٹ دینی ہے تو اب دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے لیکن اہم اس لیے بھی ہے ملاکڑا اس لیے بھی ہے کہ اب آج کے دنگل کے بعد ایک تو اگر عمران خان صاحب کو ہوتی ہے شکست تو پھر عمران خان صاحب کی گیم آور پھر ختم ہو جائے گی عمران خان صاحب کی کہانی حکومت کی اس کے بعد اگر عمران خان صاحب اٹھ کر دھرنا دیتے ہیں وہ جو ظلفی بخاری نے کہا تھا کہ پھر ہم آپ کا خیال ہے کہ اگر مائنس عمران خان ہوگا تو کیا ہم چپ کر کے بیٹھیں گے عمران خان صاحب کو اگر آپ نکال دیں گے نہ اس تبدیلی لے آئیں گے تو کیا ہم چپ کر کے بیٹھیں گے تو پھر عمران خان صاحب اگر اتنے جو کہ رہ جائیں گے اور لوگ ان کے بعد میں یقین کریں گے جو کہ اب نہیں کرتے ظاہر ہے عمران خان صاحب نے جتنے وعدے کیے تھے ان میں سے ایک بھی پورا نہیں کیا لوگوں کے ساتھ سوائے اس کے کہ اپوزیشن کو رولا ہوں گا تو وہ رول حد ہی ہے ان کو اپوزیشن کو جیلر میں ڈالا ہوا ہے کل بھی عاصر زرداری صاحب جو ہیں وہ عدالت کی پیشی بھگت رہے تھے وہ اپنے سہاروں کے ساتھ آ رہے تھے مریب نواز صاحب نے آج تو وہ مطلب عمران خان صاحب نے صرف یہ وعدہ ضرور پورا کیا ہے کہ جی میں ان کو رولا ہوں گا تو اب آج کا جو دنگل ہوگا اگر اس میں عمران خان صاحب کو شکست ہوتی ہے تو پھر عمران خان صاحب کی حکومت کی گیم ہو گئی اور وہ جو دسمبر کی باتیں کی جا رہی ہیں خوچیتہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ دسمبر اپنا لانگ مارچ بہت آگے ہے تو اس سے پہلے کام ہو جائے گا تو وہ اگر عمران خان صاحب کو ہوتی ہے شکست تو پھر آج فیصلہ ہو جائے گا کہ جی اس میں کی حکومت رہنی ہے ختم ہو جانی ہے اور اگر عمران خان صاحب کو شکست نہیں ہوتی تو پھر سیاست کیا رکھ اختیار کرے گی پھر وہ نواز شریف صاحب نے ایک پیغام بھیج دیا کہ اس کے بعد پھر میرے سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے بعد نواز شریف صاحب نے کیا کیا ہوئے نواز شریف صاحب کیا کر سکتے ہیں نواز شریف صاحب نے جو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا تھا ایک تو وہ اینکل وہ تو کل کا اجلاس تو زیادہ بڑی خبروں میں غائب ہو گیا یعنی میں کل حیران تھا کہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس چل رہا ہے خبروں میں بالکل آخری خبروں میں اور ملک کی سیاسی صورتحال انتہائی افرات افری والی عجیب و غریب قسم کی صورتحال وہ جج صاحب انکشاف کر رہے ہیں سابق چیف جیسس کے متعلق گلگت بلتستان کے کہ انہوں نے پریشرائز کیا اور انہوں نے فون کر کے کہا اسلام آباد ہائے کورٹ کے جج کو کہ نواز شریف کو دوہزار اور مریم نواز کو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے پہلے یعنی وہ اٹھارہ ہی چل رہا تھا انتخابات سے پہلے ان کی زمانت نہیں ہونے دینی تو اس اتنی بڑی خبروں میں اور پھر وہ اپوزیشن کی جو سٹنگز تھی وزیراعظم کی ملاقاتیں تاجیوں کے ساتھ اور اپوزیشن کی سٹیرنگ کمیٹی کے اجلاس یہ سارے چل رہے تھے تو اس میں پی ڈی ایم پیچھے کہیں دب کے رہ گیا تھا اس سے فیل یہ ہو رہا تھا جو میں نے لیا میں ایک سیاست کا طالب علم ہوں اور کافی عرصے سے کور کر رہا ہوں پولٹکس کو اور تھوڑی بہت تحریک بھی پڑھ رکھی ہوئی ہے تو مجھے یوں لگ رہا تھا کل کہ جیسے پی ڈی ایم کی اہمیت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہوئی ہے کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کی اندر اکٹھی ہے متحد ہے تو پارلیمنٹ سے باہر جو پی ڈی ایم کا اجلاس چل رہا تھا اس کو نہ میڈیا فوکس کر رہا تھا اور نہ بزاتے خود اپوزیشن اور پھر اس کی بریفنگ بھی بلکہ پریس کانفرنس بھی کل ہی ہوئی جانے اجلاس پرسوں ہوا تھا اور بریفنگ کل ہوئی تھی تو وہ مولانا فضل العمان صاحب نے بریفنگ دی اور اس سے پہلے وہ پرسوں جو اجلاس کی آگئی تھی پریس لیز آگئی تھی کہ علامی آگیا تھا جس میں بھی کوئی خاص فیصلہ نہیں تھا اس کے اپوزیشن کو دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پی ڈی ایم کو پھر کو بھی اس کے بعد جو آج جو کچھ ہوگا تو اس کے بعد پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کرنا کیا ہے نواز شریف صاحب کو روکا نواز شریف صاحب نے مولانا فضل العمان صاحب کو روکا ہوا ہے کہ جی کرنا کیا ہے تو لانگ مارس کا فیصلہ جو میں جلاس کی طرف جا رہا تھا پی ڈی ایم کے جلاس کی طرف تو بات پرسوں کے جلاس پہ چلی گئی تو ایک جلاس ہوا تھا جس میں جلسوں کا فیصلہ ہوا تھا تیرہ کا کراچی ایک آج کا جلسہ جو کوئٹہ جلسہ نہیں مظاہرے تیرہ کا مظاہرہ کراچی میں مہنگائی کی خلاف آج کا مظاہرہ کوئٹہ میں اور اس کے بعد بیس کو پشاور میں ہوگا اور اس کے بعد لاہور میں اور لاہور کے بعد لانگ مارس لیکن لاہور والا اور لانگ مارس نواز شریف صاحب نے تیرہ دیکھیں بھی ذرا دیکھنے دیں تیل تیل دیکھیں تیر کی دھار دیکھیں کمانڈ چینج ہو رہی ہے سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس ساری صورتحال کے بعد آج جو صورتحال بنے گی آج جس طرح معاملہ جا رہا ہے جائے گا اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے مجھے سگنل پیغام بھیجا ہے کہ آپ کی نوٹرلیٹی آج پتا چلنی چاہیے نہیں پتا چلے گی تو اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر لانگ مارچ کی طرف جائے گی یہ پوزیشن خاص طور پر پی ڈی ایم اور اس کے بعد اگر پیپلز پارٹی جو جس کی دلیل کو وزن ملا پچھلے دنوں جب حکومت گیارہ نومبر کے اجلاس سے دوڑ گئی گیارہ نومبر کو جو اجلاس تھا اس کا جوائنٹ سیشن اس سے دوڑ گئی اور اس سے پہلے جب اجلاس جو قومی اسیمبلی کا اجلاس تھا اس میں حکومتی بل نہیں پیش ہو سکا اور پوزیشن اپنا بل پیش کر گئی تھی تو حکومت کو شکست آئی تھی تو اس سے پھر ایک دلیل ملی تھی کہ جی پارلیمنٹ کے اندر رہ کر حکومت کو ہم نے دینی ہے شکست حکومت کو دے سکتے ہیں شکست لہذا پارلیمنٹ کے باہر نہیں جانا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر ہی رہنا چاہیے تو وہ جو دلیل تھی وہ پارلیمنٹ کے اندر رہنے والی وہ پھر کمزور ہو جائے گی پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جو کل بھی کہہ رہے تھے کہ بوٹ رکھ کر گردن پر بوٹ رکھ کر ووٹ دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پھر ان کی دلیل مضبوط ہو جائے گی ان کی دلیل کیا ہے ان کی دلیل ہے کہ جی لانگ بار چاہیں یہ ایسے نہیں مانیں گے لانگ بار لے کر اسلام آباد جا کر بیٹھیں گے اور استفعے دے کر باہر آ جائیں جس نکتے پر پی ڈی ایم ٹوٹا تھا تو یہ ساری چیزیں ہونی ہیں پتہ چل جائے گا آج ابھی تھوڑی دیر میں کہ پاکستان کی سیاست کس طرف جائے گی پہلے تو حکومت کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے اگر حکومت اپنا بل پاس کروارنے میں کامیاب ہو جاتی ہے عمران خان صاحب کا صرف ایک ہی بل ہے وہ ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور ورسیز پاکستانی الیکشن کمیشن ایکٹ الیکشن اصلاحات کا ترمیمی بل وہ دو بل ہیں وہ عمران خان صاحب کا پورا کا پورا جس پر انہوں نے سردھڑ کی بازی لگائی ہوئی ہے تو وہ عمران خان صاحب کا اسٹیک ان پر ہے اور عمران خان کو عمران خان نے سپورٹ لی ہے ان بلوں کی وجہ سے اسٹیٹ وینک کے بل سے اب ٹوٹل ترتالیس بل ہیں ترتالیس بلوں میں اٹھائیس بل ہیں سرکاری پندرہ پرائیویٹ ہیں سرکاری جو ٹوٹل ہے ان میں ایک بل ہے اسٹیٹ بینک کارپوریشن کا اب وہ بل جو ہے اس کے لئے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے یہ بل یا ایک تجویز آئی تھی جس پر اپوزیشن نے بہت چھوڑ مچایا تھا کہ اب اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے پاس رکھنے جا رہے ہیں اب آئی ایم ایف اسٹیٹ بینک کو چلائے گا اور پریکٹیکلی ہو بھی یہ رہا ہے وزیر خزانہ یا مشیر خزانہ جو ہیں شوکر ترین صاحب وہ کل کہہ رہے تھے کہ جی اسٹیٹ بینک کے اس کو چیئرمن کو اپنا گورنر کو وہ جو نے بیان دیا تھا نا کہ ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہے تو اس کو اور سیز پاکستانیوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا تو وہ ڈالر مہنگا کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے گورنر باقر رضا صاحب تو اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے وہ کہا گیا یہ جو کانون سازی جب ہو جائے گی تو اس سے پریکٹیکل یہ ہوگا کہ آئی ایم ایف کے پاس اسٹیٹ بینک ہو جائے گا گروی آئی ایم ایف چلائے گا گروی تو پہلے ہی ہے چلائے گا آئی ایم ایف فیصلے ان کے ہوں گے تو اس مل کی مخالفت کی گئے پوزیشن کی طرف سے لیکن اسٹیٹ بینک اپنا آئی ایم ایف جو ہے جو خبریں تھیں کہ آئی ایم ایف نے بجلی مہنگی کرنے کی شرط رکھی حکومت نے مان لی آئی ایم ایف نے پیٹرل مہنگا کرنے کی شرط رکھی حکومت نے مان لی آئی ایم ایف نے ڈالر کو مزید مضبوط کر کے روپے کو کمزور کرنے کی شرط رکھی حکومت نے مان لی آئی ایم ایف نے پیٹرل اپنا سبسیڈیاں ختم کرنے کی شرط رکھی حکومت نے مان لی مہنگائی کو اپنی آخری حدود تک حکومت لے گئی آئی ایم ایف کی شرط پر لیکن آئی ایم ایف کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اسٹیٹ بینک کو آپ نے انڈیپینڈنٹ کرنا ہے حکومت کے کنٹرول سے باہر نکالنا ہے اس کا مطلب آئی ایم ایف جو چاہے گا اسٹیٹ بینک کے ذریعے وہ آئی ایم ایف کرے گا پاکستان کی مونٹری پالیسی یہ وہ سارا اب آئی ایم ایف کنٹرول کرے گا پہلے بھی کرتا ہے لیکن اب ذرا کھل کے قانونی پہلے تو کرتا ہے نیزر ادھر سے اب قانونی طرح اسٹیٹ بینک ہو جائے گا انڈیپینڈنٹ وہ کیا کہتے ہیں مدر بیدر آزاد جو مردی باکر رضا ہے جو بھی اسٹیٹ بینک کے گورنر ہوں گے وہ کر سکیں گے تو وہ والے بل کی منظوری کے بغیر اسٹیٹ بینک پاکستان کو چھ ارب ڈالر کا جو کرزہ جو رکا ہوا ہے ہمارا جس کے لیے شوکت ترین صاحب نے کل کہا تھا کہ خوشخمری جلد آ جائے گی اور وہ کرزہ اسٹیٹ بینک سے آ جائے گا اور سعودی ارب بھی تین ارب ڈالر دینے پر راضی ہو گیا ہے تو وہ بل ظاہر ہے وہ جن کی مجبوری تھی بجٹ منظور کروانا ان کی منظوری مجبوری تھی یہ والا بل پاس کروانا لہذا عمران خان صاحب اپنا ای وی ایم کا بل سامنے رکھ کے کہا کہ اگر آپ کو اسٹیٹ بینک کا یہ بل چاہیے جس کے ذریعے آپ کو ای 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 ایف سے بل جائے گا ای 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 ایف کا نیا پیکج تو اگر اسٹیٹ بینک کا پیکج نیا چاہیے تو پھر یہ والا بل منظور کروائے اور اس بل کے ساتھ مجھے یہ والا بل منظور کروائے ای وی ایم میں کہیں نہیں جا رہا تو پھر وہ فونوں کی طلیاں شلیاں جو کھڑکی وہ پتہ چلا کہ وہ اس وجہ سے کھڑکی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک ڈاؤٹ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف سٹیٹ بینک کا بل منظور ہو اور پھر ای وی ایم رہ جائے ای وی ایم پر ابھی بھی لوگوں کو شک ہے کہ ان 43 بلوں میں باقی تو سارے پاس ہو سکتے ہیں یہ والا بل جو ہے یہ پھس سکتا ہے ای وی ایم کا اور اگر ای وی ایم کا بل پھس گیا تو وہاں ہے عمران خان صاحب کی شکست اور اگر ای وی ایم کا بل پاس ہو گیا تو پھر وہاں ہے اپوزیشن کی شکست کیونکہ اپوزیشن آج کل بھی اسپکر قومی اسمبلی کے پاس گئی ہے سٹیٹنگ کمیٹی اور ان کے ارکان ان نے کہا کہ آپ تو ہمیں مذاکرات کی بات کر رہے تھے کہ بیٹھیں پالیمنی کمیٹی میں یہ کرتے وہ کرتے تو آپ نے تو حکومت نے تو بالا بالا مشتر کا اجلاس بھی بولا لیا ہمارے ساتھ کوئی بیٹھیں بھی نہیں مذاکرات بھی نہیں کیے تو اسپکر نے کہا کہ جی بلکل غلط ہوا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تو آپ ہو گیا اسپکر تو بیسیکلی ٹائم پاسٹ ہوتا ہے انگیج رکھتے ہیں اپوزیشن کو ایک جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے حکمت عملی کے تحت ایک ہر با ہوتا ہے آپ اپوزیشن کو ادھر انگیج رکھو اور ان کا دھیان توجہ ہٹاؤ تاکہ ہم ادھر پیچھے سے یہ والی واردات کر دے تو یہ پہلی بار نہیں کیا جس مشتر کا اجلاس سے حکومت بھاگ گئی تھی گیارہ نمبر والے تب بھی حکومت نے یہ کیا تھا اور اب بھی اپوزیشن کو اسپکر کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اب ہو گیا تو پھر اجلاس تو ہوگا تو یہ ساری کہانیہ بہرحال اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ تین مارچ کا ایکشن ری پلے ہے آج اور تین مارچ کو جو ہوا تھا آپ کو یاد ہے کہ آخری وقت تک یہ لگ رہا تھا کہ یوسف رضا گلانی نہیں جیتیں گے لیکن یوسف رضا گلانی جیت گئے تب تو سپورٹ زیادہ تھی عمران خان صاحب کو جس طرح حفیظ شیخ کی شکست ہے اسی طرح ای وی ایم کا ایشو ہے تو اگر ای وی ایم والا معاملہ اس وقت عمران خان صاحب اور اس وقت سیم پیج زیادہ سیم پیج تھا اب ذرا الگ الگ پیجز ہیں بن گئے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمن صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی انیس مارچ انیس نومبر تک کا کیا مسئلہ ہے کہ انیس نومبر یعنی بیس نومبر نہ آئے اس سے پہلے پہلے سارا کچھ کر لیں اور بیس نومبر کو سب کو پتا ہے کیا ہونے تو جو تین مارچ ہوا تھا سینٹ کے الیکشن قومی سیبلی میں اس کا آج مشترکہ اجلاس میں ریپلے ہو سکتا ہے یعنی عمران خان کی حکومت کو شکست ہو سکتی ہے نہیں ہوگی تو پھر اپوزیشن سڑکوں پر ہوگی اور پھر ممکن ہے کہ پھر پیپلز پارٹی بھی سڑکوں پر دوبارہ اپوزیشن کا ساتھ دے یعنی پی ڈی ایم کا پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن میں لیکن وہ جو پارلیمنٹ سے باہر اپوزیشن کا اتحاد ہے پی ڈی ایم اس میں پھر پیپلز پارٹی بھی شامل ہو جائے شامل نہ بھی ہو تو احتجاج کو سپورٹ کریں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ